اسلام علیکم دوستو آج میں بات کروں گا how to build self confidence سب سے پہلے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہوتا ہے self confidence ایک ہوتا ہے self esteem پہلے تو یہ سمجھو کہ self esteem کیا ہوتا ہے self esteem means that کہ جب آپ خود کو accept کرتے ہیں اپنے آپ کو accept کرتے ہیں whatever you are آپ جو بھی ہیں جیسے ہیں آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور خود کو آپ نے accept کیا ہوا ہے اسے کہتے ہیں self esteem اور اب self confidence کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس knowledge ہو آپ کے پاس practice ہو تب جا کے confidence بہال ہوتا ہے for example آپ کو کوئی بندگ کسی چیز کا کہہ دیتا ہے آپ کو cricket کھلنا نہیں آتا آپ cricket نہیں کھل سکتے تو آپ کو جب کوئی بندگ یہ کہے کہ آپ cricket کھلیں گے تو آپ کہتے ہیں ہاں یار کھلوں گا میں کیا مسئلہ کیا ہے اس میں بیٹنگ کرنی ہے بالنگ کرنی ہے میں کر لوں گا جا کے فلڈنگ کرنی ہے میں کر لوں یہ confidence نہیں ہے جب آپ کو cricket کھلنا نہیں آتا آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ cricket کھلو گے تو آپ کہیں ہاں کھلوں گا مجھے آتا نہیں ہے کھلنا میں پہلے سیکھوں اس کی practice کروں اور کھلوں گا میں that is called confidence اس کو کہتے ہیں confidence کیونکہ confidence جو ہے آپ کی زندگی میں تب آئے گا جب آپ اس چیز کو جانتے ہوں جب آپ کو اس چیز کے بارے میں علم ہو تب confidence آئے گا علم کے بغیر آپ کے پاس جو confidence ہوگا وہ confidence نہیں وہ کچھ اور ہوگا پھر آپ نے پہلے تو میچ آپ پہلے cricket کھلنا آتا ہے آپ کو آپ جانتے ہیں اور آپ نے سیکھا ہوا ہے آپ نے practice کی ہوئی ہے تب آپ جا کے confident ہوں گے کہ میں نے practice کی ہوئی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میچ ہار جیت کھل کا اسے دی جاتا part of game تو آج میں جیتوں گا اگر آپ ہار بھی گیا تو next time جیتوں گا یہ ہے confidence سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو سیکھنا ہے جو بھی فیڈ میں زندگی میں کسی بھی فیڈ میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے سیکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کی practice کرنی ہے بغیر practice کے بغیر سیکھے ہوئے اگر آپ confident ہیں کہ آپ کچھ کام کریں گے تو آپ confident نہیں our confident ہے confidence زندگی میں بہت ضروری ہے لیکن our confidence بہت برا ہے تو confidence بحال کرنے کے لئے اپنے confidence کو build up کرنے کے لئے آپ کو زندگی میں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی چیز کو follow کرنا ضروری ہے کیونکہ ہر چیز کا knowledge آپ کے پاس شروع سے نہیں آتی جب تک آپ کسی نہ کسی سے سیکھتے نہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کسی سے سیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ میں confidence آئے گا کہ یہ چیز تو میں نے سیکھی ہوئی ہے اس میں تو مجھے کوئی problem نہیں میں کر سکتا ہوں I can do it تب جا کر آپ کہیں گے تو یہ confidence ہوگا اس لئے سب سے پہلے confidence کو سمجھو ایک دن میں confidence پیک پر ہو جائے دوسرے دن میں آپ zero ہو جائیں تو یہ کوئی confidence نہیں ہے confidence وہ ہونا چاہیے جو آرام سے شروع سے مطلب zero سے start ہو بڑھتا جائے بڑھتا جائے مسلسل بڑھتا جائے اس میں کوئی کمی نہ آئے اس کو کوئی ہلا نہ سکے confidence وہ ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو اپنی طرس ہے جس چیز میں آپ کو شوک ہے آپ سے بہتر وہ چیز کوئی نہیں کر سکتا یہی آپ کا confidence ہے اللہ حافظ